مقبہ فکر مقبہ فکر کا زور اس بات کے اوپر تھا کہ ہمارے علاوہ سب کے سب گستاخر رسول ہیں اور اس کے حوالے سے وہ گستاخرہ عبارتیں پیش کرتے تھے میں نے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بھی ریکارڈ کروایا انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخرہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور اس میں میں نے اپنا رسچ پر اندہ دن پیروی کا انجام وہ کور کیا تو بریلویوں کو میں نے کور کیا اس حوالے سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ گستاخر رسول بندے کو نہیں ہونا چاہیے تو جن اصولوں کے اوپر آپ نے باقیوں کو گستاخر رسول ڈیکلیئر کیا ہے انہی اصول اور مبادی کے اوپر آپ کے بزرگ بھی گستاخر رسول ڈیکلیئر ہوتے ہیں اب اس کو تو کوئی ڈنائے کر نہیں سکتا یہی وجہ تھی کہ بریلویوں کی عوام نے بات کو قبول کر لیا اور بعض علماء نے بھی کیا لیکن ظاہر ہے اکثر علماء تو ان کا یعنی ایک اپنے فرقے کی حفاظت کے لئے لگے ہوتے ہیں کوئی بھی گول کیپر جو ہے وہ اپنے پول میں تو فٹوال نہیں پھینکتا اب اگلا سٹیپ آ جائیں آپ جو بند کا جو بند کا بریلویوں کے ساتھ جھگڑا یہ ہے وہ کہتے ہیں ہماری تو فقہ بھی سیم ہے پیچھے بزرگ بھی سیم ہے اصل میں یہ بریلوی جو ہے نا یہ شرک کرتے ہیں توحید کے معاملے میں ان کا پرابلم ہے ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں جی قبروں سے مانگتے ہیں تو ہم نے پھر ایک ریسرچ پیپر لکھا قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ جس میں ہم نے علماء دیوبند کے بڑے بڑے علماء جن کے اوپر پوری دیوبندیت کھڑی ہوئی تھی ان کی وہ تمام واقعات ان کی کتابوں سے نکل کیے جس میں وہ بھی قبروں سے مانگتے رہے ہیں تو اب تو باہدی کو ہی بچتی ریسرچ پیپر نمبر سکس اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ دیوبند اس طرح پہ ٹریکٹ ہوئے کہ واقعی ہمارے اصول اور مبادی کے اوپر آپ نے ہمیں ایک پوائنٹ اف یو بیان کر دیا تیسنا سٹیپ آیا اہل عدیس کا اہل عدیس کو مان یہ تھا کہ ہم تو ہر بات کتاب اللہ صحیح بخاری صحیح مسلم سے کرتے ہیں اور دیکھ لیں آپ ہماری نماز کا طریقہ دیکھ لیں ہماری نماز کی ٹائمنگز دیکھ لیں ہر مسئلہ بخاری مسلم سے ثابت ہوتا ہے جو ہماری مین سٹیم کی کتابیں ہم نے کہا بلکل ٹھیک ہے ہم نے پھر ایک سٹیپ اور طے کیا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو آل عمیہ کی بدماشیوں کے اوپر روایتیں تھی اور اہل بیعت کی سپورٹ میں تھی وہ ہم نے یعنی ایک خلافت و ملوکیت کے ایشو کو پبلک کے سامنے لے کے آئے کہ بھئی بخاری مسلم نے صرف رفو لیدین کی حدیثیں نکل نہیں کی ہیں بلکہ انہوں نے تو آل عمیہ کو بھی تمام کی سپورٹ کیے تو اس پہ میں نے رسیچ پیپر نمبر فائی بی لکھا جس کے لئے سے آپ کو پتا ہے پوری دنیا کے اندر ایک تیل کام آ چکیا اور اس پہ میں نے پھر ویڈیوز بھی آئیں تو اس کی وجہ سے اہل عدیث علماء کو تو خاطرخواہ فائدہ نہیں ہوا لیکن جو ان کی عوام تھی انہوں نے کہا نا ٹھیک ہوگی تو اب آجے آگے اہل تشیعوں کے اوپر چوتھا سٹیپ اہل تشیعوں کو یہ اپنی جو ان کی سٹنٹ تھی وہ اہل عبیت کی محبت اور انہوں نے یہ راگل اپنا شروع کیا کہ جی جو آل عمیہ تھی ان کے دور کے اندر سیدنا علی پہ سب و شتم ہوتا تھا تو یہ جو حضرت علی کے ساتھ بغز ہے دشمنی ہے یہ تو اہل سنت کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی ہے پھر وہ ہمیں کہتے تھے صحیح مسلمی حدیث ہے ٹو فور زیرو علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق تو ہم نے کہا جی محبت علی تو الحمدللہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے یہ بتائیے کہ سیدنا علی سے جن لوگوں نے بغز کا اظہار کیا تو انہوں نے کونسی بدت جاری کی تو اہل سنت کے تو سفید داڑیوں والے علماء کو بھی نہیں پتا ہوتا اور شیعہ کے بچے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ آل عمیہ کے دور میں سلح حسن سے لے کر عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافہ سٹارڈ ہونے تک یہ جو ملوکیت کے ساٹھ سال ہیں ممبروں پر سیدنا علی پر سبو شتم ہوتا تھا بخاری مسلم سے میں نے فائی بی میں وہ حدیثیں بھی جمع کی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو یعنی آل عمیہ کی بدت ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر آج اس بدت کے عمر کون چال رہا ہے سیدنا علی کی سنت تو یہ ہے کہ انہوں نے خوارج جو ان کو کافر بھی کہتے تھے ان کے بارے میں میں نے روایتیں جمع کی ہیں المصنف ابن عبی شہبہ سے سیدنا علی کہتے ہیں کہ خوارج نہ تو مشرک ہیں اور نہ یہ کافر ہیں اور نہ یہ منافق ہیں اب جو مشرک بھی نہ ہو کافر بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے مسلمان تو خوارج کے جنازے بھی پڑھائے ان کی عورتوں کو بھی لونڈیاں نہیں بنایا تو یہ کس کی سنت ہے کہ مخالفین کے ساتھ سلح رحمی کرنی ہے اور یہ کس کی بدت ہے کہ مخالفین پر ممبروں پر سبوش حتم کرنا ہے تو انہوں نے کہا آل امیہ کی تو ہم نے کہا آج پھر بتائیں آل امیہ کی باقیات کون ہیں سننی ہے شیعہ سننی تو ممبروں پر کسی پر بھی لانت نہیں کر رہے ہیں یہ اہل تشیعہ کے ہاں جو رافضی غالی ہیں ان کے ہاں صحابہ اکرام پر خلفہ سلاسہ کے اوپر تان کی جاتی ہے تو میرے پاس تو بلکہ شیعہ ایک دفعہ آئے بھائی تو وہ مجھے ان دنوں ہمارا یہ فتنہ عالمی نہیں تھا یہ دوہزار آٹھ کی بات کر رہا ہوں تو میں ان دنوں گھر میں ہی بیٹھتا تھا آٹھ دس جو دوست یار تو ایک دوست پکڑ کے لیا ہے وہ آ کے بیٹھ گئے اور بڑے غور سے میری گفتگو سنتے رہے وہ تو مجھے نہیں جانتے تھے نا تو انہوں نے آتے ہی سوال کیا جی بتائیں کہ آپ کو شیعہ سے کیا اختلاف ہے یہ سوال آپ دنیا میں کسی بھی سننی منحج کے آدمی سے کریں تو آپ کو وہ کیا سے کیا جواب دینا شروع کر دے گا پہلوان کو زور پر نگرائے گا میں آپ کو وہ طریقہ سکھا رہا ہوں میں نے کیا کیا میں نے کہا جی مجھے آپ سے یہ اختلاف ہے کہ آپ معاویہ کے شیعہ ہو اور میں علی کا شیعہ ہوں نا ٹھیک ہے اب اس کے اندر سے یہ عواز آئی کہ نا یہ کیسے ہو گیا یہ تو سننی تھا یہ کہہ رہا ہے میں علی کا شیعہ ہوں اور مجھے معاویہ کے شیعہ ہوں اس نے کہا نا میں تو معاویہ کے چیز نہیں ہوں تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ممبروں پر سب و شتم کی بیدت کس دور میں شروع ہوئی تو کہنے لگا جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس نے نہیں کہا میں نے کہا تو میں نے کہا آج ممبروں پر صحابہ پر سب و شتم کون کر رہا ہے تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے لوگ ہی کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگ تو پھر جائز اولاد و آل امیہ کی سیدنا علی نے تو خوارج کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا وہ بندہ اس مجلس سے جب اٹھا تو مجھے جاتے ہوئے کہنے لگا آج کے بعد میں کسی صحابی پر لانت نہیں کروں گا اوہ تو آڈے سارے مولوی ریل کے بھی نا ایک بندے نو نہیں گال منوا سکتے اس کے لیے پھر اتنا جگرہ چاہیے یہ کسی سنی کا جگرہ ہوگی ایک شیعہ کو کہے کہ تو معاویہ کا شیعہ اور میں علی کا شیعہ یا تو حضرت علی کی شان میں کوئی حدیث شیئر کروا دیں تو آتموں پھولنے شروع ہو جاتے ہیں جو شیعوں والی باتیں اب مولانا تارک جمیز صاحب کو ہی دیکھ لیں کتنی بڑی ان کی ویورشپ ہے سب کچھ ہے سارے مولوی ان کے بچھے پنجے جاڑ کے پڑھ گئے جب انہوں نے حدیث متواتر من کنتو مولا ہو فہاد علی مولا ہو بیان کی تو پھر ہم صحیح کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ علی سے محبت رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز رکھے گا مگر منافق یہ حضرت ابوبکر کے بارے میں کیوں نہیں ہے حضرت عمر کے بارے میں کیوں نہیں ہے حضرت عثمان کے بارے میں کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ان تینوں نے اہل سنت کے ہاتھوں کنٹرورشل بننا ہی نہیں تھا جس پرسنیلٹی نے کنٹرورشل بننا تھا اسی کے بارے میں نویل اسلام نے فرمایا تو شیعہ کو پھر ہم نے اس زور کے پر گرایا ٹھیک ہو گیا اور اس طریقے سے یہ معاملات چلتے گئے تو یعنی یہ دعوت کا یعنی سٹائل یہ ہونا چاہیے دعوت کے حوالے سے ہم نے یہ لرن کیا ہے